اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم سعودی عرب کی کچھ بڑی اور اہم اپ ڈیٹ آپ توانستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو سعودی عرب میں رہنے والے اجنبی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر سعودی پبلک پریکویشن کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی سخص کسی طرح کی کوئی پالٹی وغیرہ کرتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے تو ایسے میں تمام لوگوں پر جرمانہ کیا جائے گا اور زیادہ جرمانہ اس سخص پر کیا جائے گا جس نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جگہ پر پانچ سے زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہو اگر کہیں پر بھی پانچ سے زیادہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو ایسے میں تمام لوگوں پر جرمانہ کیا جائے گا خاص طور سے کہا یہ گیا ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کو جانتے نہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی ریہائس نہ ہو یعنی کہ آپ الگ الگ جگہوں پر رہتے ہیں اور ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں پانچ سے زیادہ لوگ تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر فائن کیا جائے گا آپ کے اوپر جرمانہ لگایا جائے گا یہ ایک نیا قانون جو ہے وہ سعودی رب کے اندر بنایا گیا حالکہ یہ قانون پہلے سے ہی مقرر ہے لیکن ابھی اس کو پھر سے سعودی پبلک پلیکویشن کے طرف سے اپڈیٹ کیا گیا ہے کہ آپ تمام لوگ جو سعودی رب کے اندر موجود ہیں اگر آپ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں تو پانچ لوگ سے زیادہ ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہو اور ساتھ میں کوشش یہی کریں گھروں سے باہر نکلتے وقت کی گروپ کے ساتھ آپ کہیں پر بھی نہ جائیں اگر آپ کو کوئی سامان وغیرہ لینا ہے بکالے جانا ہے تو آپ کوشش کریں کہ دو سے تین لوگ جائیں اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا گیف رکھیں فاصلہ رکھیں یعنی ساتھ میں ایک ساتھ نہ چلیں اگر صورتہ ایک ساتھ چلتے آپ کو دیکھتا ہے تین چار لوگ ایک ساتھ چل رہے ہیں اور دیکھ لیتا ہے تو اسے میں آپ کی اوپر فائن کیا جا سکتا ہے تو آپ تمام لوگ جو ہے اس چیز کا خیال جرور رکھیں کہ سعودی رب کے اندر ابھی کافی زیادہ سکتی بڑھتی جا رہی ہے اور ڈیلی کی بنیاد پر جو نئے نئے رولز سے ہیں وہ سعودی رب کے اندر لاغو کیا جا رہے ہیں اور کئی جگہوں کو جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے اور پبلک پلیس پر جو لوگ گھومتے فرتے رہتے ہیں ان تمام لوگوں کے خلاب بھی کاروائی کیا جا رہی ہے اگر جو لوگ مو پر ماسک کا استعمال نہیں کرتے ہیں یا جو سماجی دوری کے وصول بنائے گئے ہیں اس پر پابندی کے ساتھ تو اس کو فولو نہیں کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے خلاب کاروائی کیا جا رہی ہے تو آپ تمام لوگ سعودی رب کے اندر رہتے ہیں تو یاد رہے کہ کہیں پر بھی پانچ لوگ سے زیادہ اکٹھا نہ ہو اگر پانچ لوگ سے زیادہ اکٹھا ہوتے ہیں صورت آپ کو دیکھتا ہے تو تمام لوگوں کو اوپر فائن مارے گا اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریاد چمبرز آف کومرس نے تمام یوجرز کو ورننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی بھی نامعلوم سکس کے جریعے کال کیا جاتا ہے اور اگر آپ سے کہا جائے کہ جو چمبرز آف کومرس کی فیس ہے یا پھر جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو ٹرانسپر کر دیا جائے تو آپ بلکل بھی پیسے وغیرہ ٹرانسپر نہ کریں کیونکہ ایجنسی کی طرف سے بیان میں بتایا گیا ہے کہ کئی ایوجرز کی طرف سے یہ سکایتیں ملی ہیں کہ کئی لوگوں نے ان کے پاس کال کیا اور بتایا کہ ہم چمبرز آف کومرس کے ادھکاری بول لیں ہیں اور جو فیس ہے جو ٹیکس ہے وہ آپ ہمیں ٹرانسپر کر دیں جس کے بعد ہم نے ان کو پیسے جو ہے وہ ٹرانسپر کر دیے تھے تو ایسے میں آپ لوگ بھی اس طرح کی گلتی نہ کریں آپ کا کوئی بھی کام ہے کسی بھی کمپنی یا کہیں سے بھی آپ کے پاس کوئی کال وغیرہ آتی ہے تو آپ بہتر ہے کہ جہاں سے کال آپ کی آتی ہے بینک سے اگر آپ کو بتایا تھا ہے کہ ہم بینک کی ادھکاری بول رہے ہیں بینک سے کال کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ بینک جا کر پتا کر لیں یا اسی طریقے سے کوئی سیکٹر سے فون آتا ہے مثال کے طور پر کوئی بھی کام ہو سکتا ہے آپ کا اور کوئی بھی چیز کیلئے آپ کے پاس فون آتا ہے تو آپ لوگوں کے بہکائے میں نہ آئیں اور کسی بھی کال کا آپ بلکل بھی اس طرح کے فیک کال کا آپ جواب نہ دیں نہیں تو پھر آپ سے جو پیسے ہیں وہ لوٹ لیے جائیں گے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریات کی ملسی پارٹی ہر تیسرے منٹ میں کرونا ایس او پیس کے حوالے سے خلاف فرجیاں ریکوڈ کر رہی ہیں سبق ویف سائٹ کے مطابق ملسی پارٹی نے کہا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ریاد میں ایک سٹھ دکانوں کو بند کر دیا گیا ملسی پارٹی کی جانچ ٹی میں چوبیس گھنٹے دورے کر رہی ہیں اور ہر تیسرے منٹ میں دکانوں میں کرونا ایس او پیس کے حوالے سے خلاف فرجیاں ریکوڈ کر رہی ہیں ملسی پارٹی نے کہا ہے کہ ہماری جانچ ٹیمیں پچھلے ایک دن میں دو ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ دورے کیے ہیں اس بیچ تین سو نواسی خلاف فرجیوں کا پتہ چلا ہے کچھ دکانوں پر معمولی خلاف فرجی کے لیے جرمانہ لگایا گیا ہے جبکہ ملسپالٹی نے آگے بتایا کہ جہاں گمبیر خلاف فرجیاں پائی گئی ہیں بینہ کسی دیری کے دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے سبھی دکانداروں کو کرنا ایس او پیس کے جو رولس ریولیسنس بنائے گئے ہیں یہ کہا گیا ہے اور خلاف فرجی بلکل بھی برداست نہیں کی جائے گی اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی ریلوائی کمپنی نے کہا ہے کہ سبھی مسافروں کو ٹرین میں چڑھنے سے پہلے توقعنا اپلیکیشن دکھانی ہوگی اکبار ٹونٹی فور کے انسار ایجنسی نے کہا ہے کسی بھی مسافر کو بینہ توقعنا کے ٹرین میں چڑھنے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی توقعنا ایپ کو سبھی مسافروں کے لیے جروری قرار دے دیا گیا ہے یاتریوں کو اسٹیشن میں پرویش کرنے اور یاترہ یعنی سفر کے دوران سبھی کرنا کے ایس او پیس کا پالن کرنا ہوگا تو ابھی ٹرین کے اندر بھی توقعنا اپلیکیشن جو ہے وہ استعمال کی جائے گی یعنی سعودی ریلوائی کے اندر جادہ تر جگہوں پر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ سے توقعنا اپلیکیشن جو ہے وہ مانگی جائے گی تو آپ تمام لوگوں نے ابھی تک اگر توقعنا کی آئی ڈی نہیں بنائی ہے تو آپ توقعنا اپلیکیشن کی آئی ڈی جرور سے بنا لیں کیونکہ یہ تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ جروری ہے اگر آپ سعودی رم میں رہتے ہیں کہیں آنا جانا آپ کا ہوتا ہے تو توقعنا اپلیکیشن آپ تمام لوگوں کے لیے بہت جروری ہے اگر آپ کے پاس افسر ایکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کوشش کر کے اپنا افسر ایکاؤنٹ بنا لیں اگر آپ کا افسر ایکاؤنٹ نہیں بن پارا کسی ہو جیسے تو آپ کسی اپنے دوست یار کا توقع نہ اپلیکیشن کے لیے اپنے دوست کا افسر ایکاؤنٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی پولیس نے جدہ کے کانرس کے سبھی راستوں کو سیل کر دیا اور وہاں ایک اصدھائی چیک پوشٹ قائم کیا ہے دوسری اور دمبام الکھوبر کے ساحل کو بھی احتیاط کے طور پر اصدھائی روپ سے بند کر دیا گیا اور وہاں آنے جانے والوں کو دوسرا راستہ لینے کے ندیس دیے جا رہے ہیں ویم نیوز سبق کے مطابق جمعہ کی رات تفریح کے لیے یعنی منرنجن کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جدہ کے کانرس پر گئے جہاں پر لوگوں نے جو احتیاطی رولز ریگولیسنس بنائے گئے ہیں اس کی پابندی لوگ نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے جدہ کے کانرس کو جو ہے وہ اصدھائی روپ سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا یعنی وقتی طور کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور وہاں پر ایک چیک پوشٹ بھی قائم کر دیا گیا ہے تک کہ لوگ وہاں پر آ کر اکٹھا نہ ہو سکیں اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین سو سترہ نئے کرونا ورز کے مریج ریکوٹ پر آئے ہیں جبکہ ٹوٹال تین لاکھ ستر ہزار دو سو اٹھتر مریج اب تک سعودی عرب میں کرونا ورز کے ریکوٹ پر آ چکے ہیں تو الحمدللہ کل سے آج جو ہیں وہ کرونا ورز کے مریج تھوڑے کم نکلے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پانچ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ ٹوٹال مرنے والوں کی تعداد چھے ہزار چار سو دو ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو سو اٹھتر کرونا ورز کے مریج ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹال تین لاکھ اکسٹھ ہزار پانچ سو پندرہ مریج اب تک سعودی عرب میں کرونا ورز کے ٹھیک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں اس وقت دو ہزار تین سو اکسٹھ کیس ایکٹیو ہیں جن کا علاج چلہ ہے جبکہ چار سو آٹھ کیس ایسے ہیں جو آئی سیو میں ہیں اب آپ کو دادے پچھلے چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ مریج جو ہیں وہ ریاد میں ریکوڈ پر آئے ہیں جن کی تعداد ایک سو ترپن ہے اس کے بعد اسٹن اکتر مکہ مکرمہ پینٹیس مدینہ منورہ اٹھارہ باہہ نو کسیم چھے اسیر پانچ خائل پانچ نورت چار الجوف چار نجران تین جاجان دو تبوک میں دو کیس ریکوڈ پر آئے ہیں